یور اونر مصرادہ ٹنڈیل جن کے ساتھ بلاتکار ہوا انہوں نے اسپتال میں پولیس انسپیکٹر کے سامنے ان تینوں کی شراخت کی ہے یور اونر اس کے علاوہ ڈاکٹر گپتہ کی رپورٹ موجود ہے ان تمام باتوں سے ظاہر ہے یور اونر کہ ریپ اور مرڈر انہی تینوں نے ایک ساتھ مل کر کیا ہے لہٰذا میں ریکوڈ سے گزارش ہے کہ ان کی زمانت کسی بھی قیمت پر منظور نہیں کی جائے سرکاری وکیل کی دلیلوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت سنجے چوہان علوک ورمہ اور علی خان کی زمانت نامنظور کرتی ہے اور انہیں پولیس کی حراست میں رکھنے کا حکم دیتی ہے یور اونر میں انسپیکٹر واگ لے اس کیس کی چھانبین میں کر رہا ہوں عدالت سے اس کیس کے بارے میں کچھ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں اجازت ہے تانکیو سر یور اونر انسپ کے اس مندر میں آپ کو نیائے کرتے ہوئے کئی سال ہوئے ہوں گے اور ان سالوں میں آپ کے سامنے ریپ اور مرڈرز کے انگینت کیسے بھی آئے ہوں گے کیا ان انگینت کیسوں میں آپ کے سامنے کوئی ایسا کیس آیا ہے جہاں کتل اور بلاتکار کرنے والے نے جس کے اوپر بلاتکار کیا ہے اسے خود اسپتال پہنچایا ہو آئی ہے تو ابھی تک سنا نہیں کہتا آئی ہے آئج ہے آئی ہے آئر 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 انسپیکٹر واگلے مجھ سے سوال کرنے کی بجائے آپ اس کیس میں روٹن جالیں وہی کوشش کرنا ہوں سر عدالت سرکاری وکیل کی جن دلیلوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان لڑکوں کی زمانت نامنظر کر رہی ہے میں انہی دلیلوں کے بارے میں کچھ کہنے کی اجازت چاہوں گا اجازت ہے سرکاری وکیل کا کہنا یہ ہے کہ آنیتا چودری کی لاش کے پاس سنجھے چوہن کا پرس ملا ہو سکتا ہے بے ہوش رادہ ٹنڈل کو اٹھاتے وقت وہ پرس وہاں گر گیا ہو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ رادہ ٹنڈل نے ان لڑکوں کے خلاف بیان دیا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیان اس نے کسی کے دباؤ میں آ کر دیا ہو جس ڈاکٹر نے بلاتکار کی ریپورٹ بنائی ہو بھی خریدا گیا ہو آپ کی ان دلیلوں سے عدالت اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی یہ فیصلہ آپ ضبر دستین پر لاد رہے ہو انسپیکٹر بھاگ لے اگر میں چاہوں تو عدالت کی توہین کے جرم میں میں تمہیں ابھی ٹرمینیٹ کر سکتا ہوں کوئی پرواں نے یہ مجھے اس بات کی میرا تو بشواس اٹھ گیا اس قانون سے کونسا قانون کیسا قانون یہ قانون تو چند مجرموں کی رکھیل بن بیٹھا ہے اس لئے لوگ عدالت کا دروازہ خٹ کٹانے کے بجائے گندوں کی چاوکھٹ چھومتے ہیں take him out of the court اگر زندگی میں کسی سے رشوت نہ لیو ہو تو ہی مجھے آہت لگانا انہیں گنے بھککڑ لوگوں کی وجہ سے یہ عدالت شترنج کی بسات بن گئی ہے جہاں کوئی بھی آ کر قانون سے کھل سکتا ہے لیکن ان کھلاڑیوں کو اگر میں نے سچا قانون نہیں سکھایا تو میرا نام بھی شواجی رہو آگ لے نہیں